بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بیٹوں بزرگوں دوستوں آج سلطان الہند حضر خاجہ میندین چشتی اجمری رحمت اللہ علیہ کا یوم وصال ہے آپ کا عرص مبارک ہے سید شبیر شاہ صاحب جو تھے ساجد چشتی جن کا لکب تھا انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی کہ مظہر مصطفیٰ دلبر مرتضی خاجہ خاجگان تیری کیا بات ہے نازشِ انبیاء سرورِ اولیاء کعبہِ عرفان تیری کیا بات ہے اور تیرے درکِ ملائک ہیں جاروب کش تیرے خدام ہیں غوریوں التمش سجدہ گاہے جہاں ہے تیرا آستان شاہِ ہندوستان تیری کیا بات ہے اور اللہ اللہ کیا تیرا فیضان ہے مرحبا تیری نسبت کی وہ شان ہے جو بھی چشتی ہوا وہ بہشتی ہوا مالکِ چشتیاں تیری کیا بات ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ ہوں وہ کتبِ جہاں یا کے گنجِ شکر ہوں وہ سابر سا محبوب ایک تاجوار فیض تجھ سے ملا سب کو المختصر مرشدِ کاملا تیری کیا بات ہے حضرت خاجہ میندین چشتی اجبیری رحمت اللہ علیہ و ہستی ہے جنہوں نے کفرستانِ ہند میں جوسا اسلام کی تخم ریزی کی تھی اور آپ نے آ کر لوگوں کے اپنی نگاہوں سے اپنی تعلیمات سے اپنے اقوال سے اپنے افوال سے لوگوں کی نگاہوں کے زاویے بدلے دلوں کی دنیا بدلی اخلاق بدل گئے کردار بدل گئے ان کی صبح بدل گئی ان کی شامیں بدل گئی ان کے دن بدل گئے ان کی راتیں بدل گئیں اور ایک انقلاب قربو ازہان میں آپ نے بپا کر دیا تو وہ علامہ نے اسی لئے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضہ لیے بیٹھیں اپنی آستینوں میں میں نے ان کا بڑا اہم آج واقعہ آپ کو سنانے یہ انیس سو چوبیس کا واقعہ ہے کہ اجبیشی میں ہندو مسلم فسادات ہو گئے مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا ہندو جو تھے وہ اکثریت میں بھی تھے اور مسلمان اقلیت میں تھے ہندووں کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھا جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے لکڑیاں استعمال کی سوٹیاں استعمال کی جو ان کے پاس تھی ڈانگیں تھی وہ استعمال کی سوٹے استعمال کیے اور ہندووں کے پاس اسلحہ تھا اس کے باوجود مسلمان جو تھے وہ کامیاب ہو گئے اتنی دیر میں اس وقت جو انگریزوں کا پولیس افسر تھا وہ آ گیا اپنی جو تھی وہ پولیس کی ساری ریجمنٹ لے کے انہوں نے آ کے باہر مشین گن جو تھی وہ نصب کر دی اور یہ مزار شریف کے اندر تھے اس طرف اس کی بندوق کی نالی کر کے جو تھی گن انہوں نے فائرنگ کرنی شروع کر دی لوگوں نے دیکھا ایک بزرگ جن کا چہرہ پہ نور ٹپک رہا ہے انہوں نے ہاتھ میں دو رمال پکڑے ہوئے اور وہ دروازے پہ رمال کو ہلا رہے ہیں تو گولیاں جو ہیں وہ دروازے کے اندر مسلمانوں کی طرف نہیں بلکہ صرف دیوانوں پہ لگ کے پیوست ہو جاتی تھی مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہندو جو تھے وہ کافی جو تھے وہ مر بھی گئے اور اس لڑائی کے دوران زخمی بھی ہوئے وہ بھاگ گئے سارے وہ جو انگریز تھا اس نے جب دیکھا کافی دیر جب شام پڑی تو انگریز جو تھا وہ اپنی رجمنٹ کو لے کے جب واپس جانے لگا تو مسلمان جو اردگرد کے چھتوں پہ بیٹھے تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے تو وہی بزرگ جو تھے وہ آئے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ جو تھے اس انگریز افسر کے سر پہ رکھ دیے اور اس کو بائفاظت کہنے کے نکل جا نکل جا خیر سے نکل جا وہ آدمی نکل گیا دو تین روز کے بعد وہ وہاں پہ آیا اور نصار آمد متولی تھے درگاہ کے اس وقت ان سے آگے کہنے لگا کہ ہم کو وہ بڑا آدمی درکار ہے جس نے اس دن ہمارا جان بچایا تھا ہم اس کو انعام دینا چاہتے ہیں تو نصار آمد جو تھے وہ رو پڑے اور انہوں نے کہا کہ وہ تو خود حضرت خاجہ پاک تھے خاجہ اجمیر خود تھے جو مسلمانوں کی اس پر حفاظت کر رہے تھے اور انہوں نے تمہاری بھی حفاظت کی یہ واقعہ جو ہے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید یہ کوئی واقعہ ایسے کچھا گھڑ لیا گیا ہے بلکہ آج بھی جا کے اجمیر کا جو کمیشنر ہے اس کے دفتر میں اس جو بعد میں جو تھی ایک کمیشن بنا تھا اس کمیشن کی ساری کاروائی اور وہ ساری ایویڈنس جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اور تربیت الشاق میں حضرت شاہ شہید اللہ فریدی رامت اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے اسی طرح جب لارڈ کرزن جو تھا وہ واپس گیا یہاں سے وائس راہند تو اس سے لوگوں نے پوچھا کوئی خاص بات برے سغیر کی بتاؤ اس نے کہا خاص بات یہ ہے کہ وہاں میں نے دیکھا کہ دو قبرے جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہیں انہوں نے کہا کون سی اس نے کہا ایک کا نام اورنگزے بالمگیر کی قبر ہے اور دوسری جو ہے وہ خاجہ ازمیر خاجہ مہینی دینچشتی اجمیری کی قبر ہے یہ دو قبریں وہ ہیں جو مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کر رہی ہیں تو آپ کی جب کرامات دیکھینا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انا ساگر جھیل جو تھی وہ بہت بڑی جھیل ہے اور اجمیر کے سارے لوگ وہیں سے پانی لیتے تھے پیتے تھے استعمال بھی کرتے تھے تو آپ کے جب خدان تھے جب آج میر پہنچے تو آپ نے اپنے خادم کو بھیجا جا کے ایک بڑا لوٹا جو جس طرح ہمارے ہاں گھڑا ہوتا ہے اتاں بڑا لوٹا ہوتا ہے وضو کا کوزہ جس کو کہتے تھے اس میں پانی لیا ہو وہ جب پانی لینے گیا تو وہاں جو ہندو تھے انہوں نے کہا ہمارا پانی بھرشت ہو جائے گا مسلمانوں کا ہاتھ لگنے سے ناپاک ہو جائے ہم تمہیں پانی کی اجازت نہیں دیتے یہ جب کہا تو انہوں نے اس کو منع کر دیا وہ واپس آیا حضرت کی خدمت میں حرص کیا تو حضرت نے کہا کہ ان سے کہو آج کے دن ہمیں صرف ایک کوزہ پانی کا دے دو کل سے ہم تمہیں پانی تم سے نہیں لیں گے جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بڑا مزاک اڑایا کہلیں گے اتنے بندے ہو تم زیادہ تمہارے پاس سواریاں بھی ہیں تو یہ ایک لوٹا پانی کا کیا کرے گا انہوں نے کہا ہمارے حضرت نے فرمایا آپ دے دیں جب وہ پانی بھرا اس میں لوٹے میں تو انہ ساگر کا سارا پانی جو تھا وہ کرامت سے لوٹے کے اندر آ گیا وہ لے کے واپس آیا دیکھا تو جھیل خوشک ہوگی اس میں مچھلیاں بھی تھی اور جو جانور تھے مینڈک وغیرہ تھے وہ مرنے لگے شور مچ گیا سارے اجمیر کے لوگ کٹھے ہوئے انہوں نے آ کے ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا میربانی کریں آپ ہمیں ماف کر دیں جا کے بسم اللہ پڑھ کے وہی لوٹا واپس ڈال دیا تو انہ ساگر جھیل جو تھی وہ ساری بھر گی یہ بات جو تھی چونکہ پرتھوی راج جو تھا وہ آپ سے بہت زیادہ بغض اور عداوت رکھتا تھا تو اس نے پھر مقابلے کے لیے مختلف جادوگر بیٹے بہت تفصیل ہے جو سب سے پہلے جادوگر جی تھے وہ تو آپ سے شکست کھا گئے اور اس کے بعد پھر جو تھا سب سے بڑا جیپال جو تھا اجمیر کا جن کی خال اس کے پاس تھی اس کو ہوا میں پھینکا اور اس میں اڑنے لگا اور کہنے لگا کہ یہاں سے چلے جاؤ یا نہ ساگر جھیل جو ہے اس کا پانی تم گندہ کرتے ہو برشت کر رہے ہو تم چلے جاؤ خریے سے ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے تو آپ نے فرمایا اچھا تو آپ کے اردگید اس نے اپنے کوئی ساتھ جو لایا ہوا تھا گھوڑے اور ہاتھی ان کو آگے بڑھانا شروع کیا وہ جانور جہاں تھے وہی وہ بلکل سٹک اپ ہو گئے آگے قدم نہیں بھر سکا ان کا وہ بہت پریشان ہوا اس نے پھر ایک اور کام دکھایا اس نے اپنے جو شاگر تھے ایک ہزار جادوگر اس کے شاگر تھے اس نے ان میں سے جو بڑے ٹاپ کے تھے ان کو کہا کہ تم یہ جو ہے نا سامپ نکالو اپنے پاس سنو جادو کے ذریعے سامپ آپ کے طرف اور آپ کے مریدوں کی طرف پھینکے آپ نے اپنے مریدوں سے کہا بسم اللہ پڑھ کے یہ سامپ اٹھا اٹھا کے ساتھ پہاڑی ہے اس میں پھینکتے چلے جاؤ وہ جب سامپ پھینکتے تھے تو وہ فوراں درخت کی صورت بن جاتے تھے ان کے ساتھ پھل لگ جاتا تھا وہ درخت بن جاتے تھے یہ دیکھ کے وہ بہت پریشان ہوا اسے کہا میں تو ان کا مقابلہ کے نہیں کر سکتا اس نے پھر آخری دفعہ آپ سے کہا کہ دیکھو میں پھر کوئی بہت بڑا جادو کروں گا پھر نقصان پہنچا مجھے نہ کہنا یہ کہہ کے اسی ہرن کی خال پہ وہ اڑا اور اسمان میں غائب ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا یہ غائب ہو گیا اب اس کو نیچے لاتے ہیں تو آپ نے اپنی پاپوش مبارک جو تھی اس کو ہوا میں پھینکا تھوڑی دیر بعد دیکھا تو اس کے سر پہ وہ جوتا پڑڑا تھا جہاں وہ غائب ہوا تھا وہاں سے لاتے لاتے نیچے آیا اور نیچے آ کے آپ کے قدموں میں وہ گر گیا آپ نے پھر اس کا نام جو تھا وہ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے عبداللہ اس کا نام رکھ دیا اور اس نے کہا کہ مجھے ساری عمر اب آپ جو ہے اپنے قدموں میں رکھ لیں تو یہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامات ہیں اور جب آپ کا وسال پاک ہوا تو لکھا ہوا تھا آپ کے ماتھے پہ وہ شخص ہے جو اللہ کی محبت میں جو دنیا سے جا رہا ہے وسال پاک آپ کا ہوا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود فداری اللہ کی مطاف فرمائے نعرہ ہم لگاتے رہیں گے روز لگاتے ہیں آپ بھی لگایا کریں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم